نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل عقدتن من لسانی یفقہ قولی نبی اور رسول میں فرق بعض علماء کے نزدیک تو نبی اور رسول ایک ہی ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ احدیث میں انبیاء کی تعداد ایک لاکھ سے زائد آئی ہے اور رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ آئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں اس لیے کہ محققین نے نبی اور رسول میں یہ فرق کیا ہے کہ نبی وہ برگزیدہ بندہ ہے جس پر اللہ کی وئی آتی ہے اور وہ ہدایت مخلوق اور تبلیغ اخکامِ الہیہ پر محمور ہو خواہ صاحبِ کتاب ہو یا نہ ہو یعنی اس کو کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو اور انبیاء اکرام میں سے جس کو من جانب اللہ کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو مثلاً اس کو کوئی کتاب یا کوئی نئی شریعت دی گئی ہو یا منکرین اور مکذبین کے مقابلے کا اس کو حکم دیا گیا ہو یا کسی نئی امت کی طرح اس کو مبوس کیا گیا ہو تو اس کو رسول کہتے ہیں غرض یہ کہ رسول کے لیے ضروری نہیں کہ اس پر کوئی کتاب نئی کتاب یا نئی شریعت نازل ہوئی ہو اس لیے کہ حضرت اسماعیل اور اسلام بالاتفاق رسول تھے لیکن ان پر کوئی کتاب اور شریعت نازل نہیں ہوئی اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور کتابوں کی تعداد ایک سو چار ہے معلوم ہوا کہ رسول کے لیے نئی کتاب کا ہونا ضروری نہیں حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی اور رسول میں جو فرق بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں بیان کرتا ہوں اور اس پر اللہ کی وئی آتی ہو اور اگر ان اوصاف کے ساتھ وہ کفار اور نافرمان قوم کی تبلیغ پر بھی معمور ہو تو وہ رسول بھی کہلائے گا یہ ان نبی اور رسول میں فرق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے